بارہ ربیع الاول کا بتاؤں کی یہ ہے کیا بارہ ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں کیوں نہیں ہے اتنے لوگ مناتے ہیں اتنے لوگ کرتے ہیں لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے اس لئے مناتے ہیں لوگ اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر تو وہ اس لئے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی بولو بھائی نہیں تو لوگ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے یا نہیں ہے اس کو فوکس کرتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے یہ تو وہی فالو کرے گا جو شریعت کو فالو کر رہا ہوں تو پہلے میں بارہ تاریخ کے بارے میں آپ کو بتا دوں ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ سب سے پہلے قرآن ہیں الحم سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ تاریخ کو پیدا ہوئے تھے آپ کہہ سکتے ہیں آپ سے بہت سے چیزیں نہیں لکھیں تو چلو جو نہیں لکھیں وہ پھر حدیث میں آتی ہیں صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے اب میں ریاضی کی کیلکولیشن میں جاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا تو ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ آپ کی وفات سے 63 سال پہلے تھا راجع قول کے مطابق 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور اس سے پچھلے سال آپ نے جو حج کیا وہ حج جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کے دن نوز الحجہ اور اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں تو کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا کی نہیں ہو گیا تو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے اور 62 سال پیچھے جائیں گے تو کیلکولیشن کے حساب سے بارہ تاریخ پیر کے دن بولو بھائی نہیں بیٹھ رہی تو اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا ہے جو ماہرین محققین کہ آٹھ یا نو ربیع الاول کا امکان زیادہ ہے آپ کی پیدائش کا دن ہونے میں ویسے بھی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اسلامی تاریخ میں جو بہت اہم ترین واقعات ہوتے ہیں جن کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہو دو چیزیں ہوں واقعہ اہم اور ہماری عملی زندگی سے تعلق تو ایسے واقعے کی تاریخ یاد رکھنا یہ اسلام کی ذمہ داری ہے تو اگر بارہ ربیع الاول کے دن اسلام کا کوئی حکم اس دن سے وابستہ ہوتا کہ نبی کی پیدائش پہ تم نے یہ کرنا ہے تو اس پیدائش کے دن میں اللہ کوئی کنفیوجن نہ رکھتا وہ تمام امت کا اتفاق ہوتا بخاری مسلم کی صحیح حدیثیں ہوتیں تواتر کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ تاریخ ہی کو پیدا ہوئے ہیں جبکہ ہمیں اس بارے میں ایک حدیث بھی صحیح بولتے کیوں نہیں بھائی لیں